ای پیل دوہچار چوبیس جبر جسس بار بھی رومانچ دیکھنے کو ملے والا ہے کونسی ٹیم بنے گی بجیتا لیکن سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں تو بات کرنے والے ہیں سن رائجر ہیدر آباد کی ہیدر آباد کی کیا اسکوائیڈ ہے بڑی مجبوط ٹیم نجار آ رہی اس میں اگر سن رائجر ہیدر آباد کی ٹیم کی بات کریں تو ہمیشہ اس ٹیم کی بولنگ مجبوط رہی ہے لیکن تھوڑا سا جو بلے باجی ہے وہ اس گرل کرتے کوئی نجار آئے ہیں اور اس بار کچھ مجبوط نجار آتی پوری سکوائیڈ پر نجار ڈالیں گے سب سے پہلے آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبکر کریں گے اس ٹیم میں ہے کپتان کے روپ میں ایڈن مارک رام ساؤت افریقہ کے بہترین ہے اور عبدال سمد بھی ہے بھارتی یوہ ہے اس وقت اور اب سے ایک سرما آل راؤنڈر ہے بیس آئنہوں نے پردرسان نہیں کیا ہے لیکن اسکوائیڈ میں ہے مارکو جانسن ان پر کافی داروندار رہنے والا راؤنڈر ہیں راہل ترپاٹھی راہل ترپاٹھی جو اوپن کرتے ہوئے نجار آئیں گے یا پھر ون ناؤن بیٹنگ کریں گے واسنگٹن سندر بھارتی ہے اسٹار کرکیٹر وہ بھی سن رائزر میں ہے اور گلین فلپس ہے ان کا رول اس بار ای پیل میں کافی ہم رہنے والے نیجلینڈ سے آتے ہیں تو سنبیر سنگھ ہے یوہا ہے کچھ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے والے ہیں لیکن ہینرک کلاسین بہترین اپنے فارم میں چل رہے ہیں برڈ کپ میں سب نے دکھا ہوگا میانگ کے اگروال بڑا نام ہے بہترین کلاس ہے لیکن بیس آئی پردرسان رہا رہیں گے تین نت راجن ہیں کافی ایکسپریینس رکھتے ہیں بھونے سر کمار ڈومیسٹک بڑیہ گجر رہا ہے آئی پیل کیسا گجرگا وہ وقت بتائے گا لیکن انمول پریتھ سنگھ جو ممبئی میں رہا کرتے تھے اب سن رائیزر ہیدر آباد کو سیوائے دیتے ہوئے نجار آئیں گے میانگ کے مارک کنڈے ہیں جو سن رائیزر سے جڑے ہوئے ہیں تو پندر سنگھ یادو بھی ہیں اور خاص بات ہے کہ امران ملک امران ملک کا پردرسان کیا رہنے والا ہے ڈپینڈ کرے گا سب کچھ نیتیش کمار ریڈی ایلی بین میں مشکل ہے ان کو جگہ ملنا لیکن فاروق ہے جو فجل فاروق ہی ہے افغان سے آتے ہیں بہت بہترین ہیں سہباز احمد جو بنگلورد سے کھلا کرتے تھے ایک بقت لیکن اس بار ہیں ٹریبیس ہیڈ ہے بڑا نام اس بقت چرچہ میں ہے ٹریبیس ہیڈ ہے اور بنندو خسرنگا آر سی بھی جرور اس پر سوچ رہا ہوگا کیوں چھوڑ دیا پیٹ کمینگ سے بہت بڑی رقم سباب بیس کروڑ میں خریدہ ہے جہاں دو اناٹ کٹ بھی ہیں آہ اتنا بہتر نہیں رہا ہے آکاس سنگھ بھی اس ٹیم میں ہیں جڑے ہوئے ہیں اور جے سبرمنین کو بھی اس اسکوائیڈ میں نظر آ رہے ہیں تو کل میں لاکر کے اگر آپ سنرائزر ہیڈرواد کی بات کریں تو آپ اس لئے جتنے بھی سیزن رہے ہیں ہر سیزن سے سوار آہ ایس آر ایس کافی مجبوط نظر آ رہی ہے بیلنس ٹیم بھی نظر آ رہی ہے اور جہاں تک پلینگ الیون کی بات کریں اس پر بہت زیادہ چین کے لیے زیادہ ماتھا پچی نہیں کرنے پڑے گی بہتری پلیئر ہیں ہیری بروکس جرور اس بار چھوڑ دیا گیا ہے جو بڑی رقم میں خریدے گئے تھے جیدی آپ سنرائزر ہیڈرواد کے فین ہیں تو پلیج چینل کو سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہی دائی سپورٹس دماغ کا اور ہاں کومنٹ کرنا بلکل ماں بولی